السلام علیکم اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے میرے چینل واجیہاز کیچن کو اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ میرے کوئی بھی لیٹس ویڈیوز آپ سے مس نہ ہو پائیں آج میں آپ لوگ کے لئے بنانے جا رہے ہوں تندوری چکن آئیے دیکھتے ہیں تندوری چکن بنانے کے لئے ہمیں کنکن جیزوں کی ضرورت پڑتی ہے سب سے پہلے میں یہاں پر لوں گی چکن 1 کجی میں یہاں پر بون کے ساتھ چکن استعمال کر رہے ہوں یوزیولی دندوری چکن کے لئے بڑے پیسز لیے جاتے ہیں لیکن میں یہاں پر میڈیم سائز کے پیسز کا استعمال کر رہے ہوں کیونکہ بڑے سائز کے پیسز میں چکن اندر سے کچھا رہ جاتا ہے اسی لئے میں یہاں پر تھوڑے سی میڈیم سائز کے پیسز استعمال کر رہے ہوں اگر آپ چاہیں تو بڑے سائز کے پیسز بھی استعمال کر سکتے ہیں لال مرچ پوڑر 3 تی سپون ہلی پوڑر 1 تی سپون نمک Jr گلسن کا پیس 2 تی سپون زیرا پوڑر 1 تی سپون دھنیا پوڑر 1 تی سپون کرم مسالا پوڑر 1 تی سپون تندوری چکن مسالا پوڑر 3 تی سپون آپ یہاں پہ کوئی بھی برینڈ کا تندوری چکن مسالا پوڑر use کر سکتے ہیں دہی 1 تیبل سپون ، ریٹ فوٹ کلر 1 تی سپون 2 لیمن جوز ہری میرچ 4 سے 5 ہرے مرچ، کوتھ میر، پودینہ، تین چیزوں کو مکس کر کے گرائنڈ کر کے ایک فائن پیسٹ ریڈی کرنا ہے جسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے پہلے سے ہی ان تین چیزوں کو گرائنڈ کر کے ان کا اس طرح کا پیسٹ ریڈی کر لیا ہے ٹھیک اسی طرح کا پیسٹ آپ کو ریڈی کرنا ہے اور آئل فرائنگ آئیے ہماری ریسیپی کے طرف چلتے ہیں سب سے پہلے چکر میں سبھی انگریڈنٹس آئیڈ کر کے اسے مارینیٹ کر لیتے ہیں ہی ریسی میں میں سب سے پہلے آئیڈ کروں گی لیمن جوز نمک ہلدی پاورڈر ون فور ٹی سپون لال مرچ پاورڈر ثری ٹی سپون گرام مسالہ پاورڈر ہاف ٹی سپون زیرہ پاورڈر ون ٹی سپون دھنیا پاورڈر ون ٹی سپون تندوری چکن مسالہ پاورڈر ثری ٹی سپون ریڈ فوٹ کلر ہمارا پرپیر کر کے رکھا ہوا ہری مرچ کوت میر پودینہ کا پیسٹ آدھر گلیسن کا پیسٹ ٹو ٹی سپون بلاسٹ لی میں اس میں اٹھ کروں گی دہی ون ٹی بل سپون اب ان سبھی چیزوں کو چکن میں بلکل اچھے سے مکس کر لیں جو سکے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے چکن میں سبھی مسالوں کو بلکل اچھے سے مکس کر لیا ہے اب ہم اسے کور کر کے اٹلیس ٹو آورز کے لیے فریج میں مارینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں اس کے بعد ہم اسے فرائی کریں گے اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ اسے اوور نائٹ بھی فریج میں مارینیٹ ہونے کے لیے رکھ سکتے ہیں اس سے بھی اس کا ٹیسٹ کافی اچھا آتا ہے آئیے ٹو آورز بعد چکن کو فرائی کرنے کے پروسس کے طرف چلتے ہیں اس کے لئے پین میں میں یہاں پہ آئٹ کروں گی تقریباً فور ٹو فائف ٹیبل سپون آئل آئل گرم ہو جانے کے حد اس میں میں اٹ کروں گی ہمارا مارینیٹڈ چکن اب چکن کو اس پہ بلکل لو ٹو میڈیم فلیم پہ پلٹ پلٹ کر اچھے سے گولڈن براؤن کلر کا ہو جانے تک فرائی کر لیں جسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بلکل پوفیٹلی گولڈن براؤن کلر کا چکن ہمارا یہاں پہ فرائی ہو چکا ہے ٹھیک اسی طرح سے ہمیں اسے فرائی کرنا تھا بس اب ہمیں اسے اور زیادہ فرائی نہیں کرنا ہے فلیم کو آف کر دیتے ہیں کیونکہ ہم نے اسے پین پہ بنایا ہے تو اس میں ایک تندوری چکن کا سموکی فلیور مسنگ ہوگا تو اس کے لئے آئی ایس میں سموکی فلیور دے لیتے ہیں اس کے لئے اس طرح سے اس کے سنٹر میں میں یہاں پہ رکھ لوں گی فائل اب اس کے اوپر میں رکھ لوں گی جلتا ہوا چارکول یعنی کی کوئلہ اس کے اوپر میں آئٹ کروں گی تھوڑا سا آئل اب اسے ساتھ ہی کور کر کے دھوئے کو اس میں اچھے سے سیٹل ہونے کے لئے آٹھ سے دس منٹ کے لئے رکھ دیتے ہیں تاکہ دھوئے کا سموکی فلیور چکن میں اچھے سے آ جائے آئیے آٹھ دس منٹ بعد دھوئے اس میں اچھے سے سیٹل ہو چکا ہے فائل کو ریموف کر لیتے ہیں بس ہمارا تندوری چکن یہاں پہ بند کر بلکل ریڈی ہو چکا ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے بینا اوون اور تندور کے بھی آپ بلکل ریسٹورنٹ سٹائل جیسا تندوری چکن اپنے گھر پر بھی تیار کر سکتے ہیں آپ اسے گرما گرم کھائیں اور آپ اسے گرین چٹنی کچھی پیاز اور نیمو کے ساتھ کھائیں اور انجوائے کریں اپنا ریسٹورنٹ سٹائل تندوری چکن جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ اسے بنانا بہت ہی ایزی ہے بہت ہی سمپل ہے آپ اسے ضرور بنائیں آپ اسے ضرور ٹرائی کریں انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی یہ ریسپی اگر آپ کو میرے ریسپی پسند آئے تو آپ اسے لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں اور دیکھتے رہیے وجہاس کچن تھانکس فور وچنگ دعاوں میں خیال رکھئے اللہ حافظ